اس کے اوپر ہم نیکس جو میکسیمم ہے جو کوئی ہٹ کرنا اس کو بھی کرنے کو تیار ہے یہ دوبارہ میں آپ کو سٹیٹمنٹ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کی کلیریفکیشن ہے کہ میں نے یہ بات آن ریکارڈ کہی ہے اور جہاں تک تعلق ہے یہ چیزوں کا کہ جی یہاں سے ہوتا ہے اور وہاں سے ہوتا تو یہ ایک سیاسی گمکس بھی یہاں بہت چلتی ہیں ہمارے ہاں پلیٹیکل گمکس ایسی ہیں کہ کسی نے کسی انوال کرنا یہاں ہر بندہ اٹھ کے امریکوں کو گالی نکالتا ہے یہاں میں نے دیکھا رواج ہے لیکن وہی جب کم امریکنز آ کے میٹھیں گے تو ان کے ساتھ جس طرح سے وہ گفتکو کر رہے ہوں گے وہ ان کا دہرہ رواج ہے حالانکہ ہمیں کبھی بھی انٹرنیشنل فورسز اور انٹرنیشنل بینڈل قوامی رائے آما کو ساتھ لے کے چلنا ہے ہمیں کبھی آئیسولیٹڈ ملک کے طور پر نہیں رہنا ہمیں دنیا میں رہنا ہے اس خیطے میں پوری دنیا میں رہنا ہے ہمیں یہ بات کر کے چلنا ہے یہاں پر ہر بندہ جو ہے وہ امریکہ پر تنقید کرتا ہے لیکن ہر بندہ اسے تلقات بھی جو ہے نا بہتر کرنا چاہتا ہے ہم جو اپوزیشن کا کردار دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے اسی طرح ملتی ہے امریکہ کے ساتھ وہ پینگے جو ہیں پڑھانے کی اس کی خواہش ہوتی ہے لیکن جہاں پر ایسی سیٹویشن میں نظر آتی ہے جہاں اسے امریکہ کے سامنے بالکل سٹینڈ ہی نہ پڑے وہ وہاں سے آوائیڈ کرتی ہے ایسا کیوں ہے نہیں میرا نہیں خیال کہ ابھی تک کوئی ایسا کوئی ایشو آیا ہو کہ جو ہم نے وہاں پہ امریکہ کو سکوٹ کیا ہو کیونکہ ایک پرسیپشن یہ بھی ہے کہ میاں نواشی صاحب خاص طور پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے امریکہ کی ڈیریکلی مخالفت لی تو حکومت میں آنے کے راستوں میں ان کے لیے رکاوٹیں پیدا ہوں گی سر دیکھیں حکومت اب ایشو ہی نہیں ہے ہماری پارٹی میں ہمارا یہ ایشو نہیں ہے ہمارا ایجنڈا ہی نہیں ہے کہ ہم نے پرائیم نیسٹر بننا ہے ہم نے پریزیڈنٹ بننا ہے ہم نے اس پاکستان کو ایک نیشن ایک جو ہے نا ایک پوری ورلڈ وائٹ کنٹری میں جیسے ابھی چوہی صاحب نے کہا کہ گلوبل ویلج بن گیا ہم نے اس کا ایک تاثر ایسا دینا ہے کہ پاکستان کا بھی ایک وجود ہے اور اس کے لیے ہمیں پرائیم نیسٹر بننا ہمارے لئے ضروری نہیں ہے جس طریقے سے میاں نواز شریف صاحب ابھی بھی کنٹیبیوٹ کر رہے ہیں آپ نے سلاب کو دیکھ لیا کہ میاں نواز شریف کہاں کہاں گئے کہاں کہاں وہ پہنچے انہوں نے عام آدمی تک اپروچ کرنے کی کوشش کی تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ اب ملک جو ہے وہ اس چیز کو چاہتا ہے قوم اس چیز کو چاہتی ہے کہ ان کا لیڈر ان کے بیچ میں ہو ہمیں پرائیم نیسٹر ہاؤس میں یا پریزیڈنسی میں بند ہو کر ہمیں نہیں رہنا تو لہٰذا بات میں اپنے آپ کے سوال کی طرف آوں گا کہ امریکہ سے اگر ہم نے ڈرنا ہوتا تو پھر ہم اٹومک جو ہمارا ایکسپلوئین تھا وہ ہم شاید نہ کر پاتے تب بھی بیل کلنٹر نے پانچ دفعہ روکا اور ہم نے اس کے مقابلے میں پانچ دھماکے کیا تو میں بڑی مجھے حیرت ہو رہی ہے یہاں پہ ویچورج صاحب نے بڑی کلیر کٹ بات کی اور میں داد دیتا ہوں کہ انہوں نے عصف علی زرداری صاحب کے کارڈینیٹر ہونے کی ایسی سے میں تو کہتا ہوں زرداری صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ اگر آئندہ کوئی ڈرون اڑے گا تو اس کو یہ ہٹ کریں گے تو میں کہتا ہوں کہ میں ہم بالکل ان کے ساتھ ہیں اس حد میں ہم بالکل ان کے ساتھ ہیں یہ ڈرون گرائیں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں جہاں تک تعلق ہے کسی کے تعاون کا یا نہیں ہے تو یہ ایک مشترکہ سوچ ہے پورے پاکستان کی یہ خالی میں پیپلز پارٹی کی بات نہیں ہے خالی نہیں جب ہم نے مفامت کی پولٹس کی بنیاد رکھی تو ہم ہر چیز پہ متفقہ فیصلے کر کے آگے چل رہے ہیں آپ نے آگے کہا جی آپ پوچھتے نہیں ہے دیکھتے نہیں ہر چیز کے لیے ہم کنسٹ کرتے ہیں آپ نے دیکھا اگر چاہے چھوٹا سے چھوٹا مسئلہ پرائم میسٹر صاحب میاں نواشی سے بات کریں گے یا شباشی سے بات کریں گے یا پریزیڈنٹ صاحب فضل الرمان سے سب سے ہر ایک سے بات کریں ہم نے ہم نے تو پنجاب کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں جہاں ہماری بہت سی ریزرویشنز ہیں ہمارے ورکرز خوش نہیں ہیں یہاں لیکن اس کے باوجود ہم نے ہر جگہ پہ کمپرمائز کیا ہے ہر جگہ پہ اپنی سوچ کو تھوڑا سا پیچھے رکھتے ہوئے نیشنل سوچ کو آگے رکھا ہے اور ہم سب سے اکر نیشنل سوچ ہوگی تو اس لیے یہ بات سوچ نہیں میں نہیں سمجھا کہ کوئی بھی محبے وطن یہ نہیں کبھی بھی اجازت دے گا کہ کوئی ہماری داخلی سردوں کے اندر آ کے کوئی داخل انداز دے اور مصوم شہریوں کو یا ہماری سیکیورٹی فورسز کو کرے لیکن کئی اگر ایسا کوئی سین ہوتا ہے جس کے اندر تو وہ ایک نیشنل سٹرٹیجی بند رہی ہے کیونکہ آپ جب انٹرنیشنل فورسز کا حصہ ہے آپ اس ٹیررزم میں تمام اس فورسز کا حصہ اور تمام پارٹیوں کی سپورٹ اس میں حاصل ہے پوری قام کی سپورٹ آپ کو حاصل ہے کہ درشت گردی کے خاتمے کے لیے جہاں تک بھی جانا چاہے چلے جائیں تو اس کے لیے تو سب چاہے بٹھتا ہے تھوڑا سب میں مزید آگے بڑھتا ہوں اچھا ایک میں ایسا میں آپ کی طرف آ رہا ہوں صدر مشرف صاحب کی طرف ایک سٹریٹمنٹ آئی ہے کہ دی کانچیچوشنل رول آرمی کا ہونا چاہیے کچھ اس طرح کی سٹریٹمنٹ ہے کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو حکومت ہے جو پاکستان کے جو داخلی معاملات ہیں یا سوبرینٹی کے حوالے سے معاملات ہیں اس کو سے پراپر طریقے سے نبر دازمان نہیں ہو پا رہی اس لیے جو مشرف صاحب ہیں انہوں نے یہ سٹریٹمنٹ دی ہے کہ فوج کو کوائنی کردار بھی دینا چاہیے نہیں مشرف صاحب کی تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ وہاں بیٹھ کر وہ کیا کر رہے ہیں پتہ نہیں وہ اپنی صحیح حالت میں بھی انہوں نے یہ سٹریٹمنٹ دیا ہے یا نہیں دیا کہ آئین میں افواج پاکستان کا کردار ہے جو ان کی سروسز ہیں ان کا جو کام ہے وہ آئین میں بڑا واضح لکھا ہے شاید وہ حکومتی کردار کی بات کریں کہ فوج کو حکومت میں کوئی اہم کردار دینا چاہیے نہیں حکومت میں حکومت اور فوج کی سروسز میں بڑا ڈیفرنٹ ہے حکومت کرنا جو ہے وہ پولٹیکل فگرز کا کام ہے جو اسیمبلیاں چلانا ہے وہ سیاستدانوں کا کام میں اور ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا وہ ہماری پاک فوج کا ایک رول ہے اور وہ اپنا رول نبھا رہی ہے پولیسی میکنگ تو گورنمنٹ کی ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شعبے پر خاص طور پر دفاعی حوالے سے میں بات کروں گا یہ تو حکومت کی ذمہ داری تھی نا جس میں حکومت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پوری طرح نبرداز مانی کر پڑ اس مسئلے کو نہیں اس میں تو یہ دیکھیں سر کہ بات آپ کی جو ہے وہ اپنی حد تک آپ نے ایک ٹھیک بات کی ہے مگر جہاں تک گورنمنٹ کا میٹرز آ جاتے ہیں گورنمنٹ کا میٹر ہے کہ حکومت نے باقی ممالک کے ساتھ باقی ایجنسیز کے ساتھ اس نے ڈائیلوگز کرنے ہوتے ہیں اس نے ایک پلیٹ فارم تیہ کرنا ہوتا ہے اس کے اوپر آکے ٹیبل ٹاک ہوتی ہے آفٹر ٹیبل ٹاک پھر ہماری فوج کا کردار ہے کہ اگر وہ کامیاب نہیں ہوتے تو پھر دین وی آر ریڈی تو اس ٹیٹمنٹ کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں پھر نہیں یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنی سیریس ان کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ جی پاک فوج کا حکمرانی کے اندر کوئی رول ہونا چاہیے پاک فوج کا جو رول ہے جو آئین پاکستان میں ہے وہ رول اپنا نبھا رہی ہے اور جب وہ رول نہیں نبھائے گی تب پھر مشرف جیسے آمر جو ہیں وہ دوبارہ اس ملک کے اوپر نظر رکھیں گے وہ تو لوگوں سے اب خطاب بھی کرتے پھر رہے ہیں اور واپسی کی باتیں بھی کر رہے ہیں اس کو آپ کے اوپر کے ساتھ لکھتے ہیں نہیں میرا نہیں خیال کہ پرویز مشرف واپس پاکستان میں آ سکتے یہ کلیر کٹ یہ میرا ایک آن ڈی ریکارڈ ہے یہی باتیں تو وہ سٹیٹمنٹ دیتے تھے کہ وہ بھی یہ کہتے تھے کہ کبھی میاں صاحب جو ہیں کبھی پاکستان میں واپس نہیں آئیں گے بینجیر صاحب آ کبھی واپس نہیں آئیں گے پھر وہ دونوں لوگ ہیں آج وہی سٹیٹمنٹ آپ بھی دے رہے ہیں سر دیکھیں اب آپ مشرف کا مقابلہ محترمہ بینجیر اور میاں نواز شیف صاحب کے ساتھ تو نانا کریں کہ وہ تو مشرف تو وہ تھا جو اس قوم سے تنخواہ لے کر کام کرتا تھا اور محترمہ بینجیر بھٹو اور میاں نواز شیف اس قوم کے لیڈر ہیں دیکھیں جی وہ بھی ایم پی ایم این ایس بھی تو تنہا لیتے ہیں قومی خزانے سی تنہا ملتی ہے نا آپ لوگوں کو نہیں میں ایک سروسز کی بات پروائیڈ کر رہا ہوں کہ سروسز یعنی جنہوں نے شروع سے جنہوں نے شروع سے ایز ای سرونٹ آف پاکستان جنہوں نے کام کی ہے وہ لوگ آج اگر ہمارے لیڈران کا مقابلہ کرتے ہیں یا ان کو کہتے ہیں کہ جی ہم ان کے لیول پر آج ہیں تو میں سمجھتا ہوں وہ ایم اکوں کی جنت میں رہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ پرویز مشرف کا قاد کارٹ حاجمیہ نواز شیف کے برابر ہے یا محترمہ کے برابر ہے ایسی کوئی حقیقت بھی نہیں ہے رائٹ بہت شکریہ ناظرین آپ نے ہمارے شرکا کی باتیں سنی وقت اس بات کا متقاضی ہے کہ اس وقت پاکستان کی سوورینٹی کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں اور پاکستان کو جن مسائل کا سامنا ہے وہ ان کو حل کرنے کے لیے اور ان حملوں کو روکنے کے لیے ہماری جہاں افواج پاکستان کا کردار ہے تو وہاں ہمارے سیاستدانوں کا اور پوری قوم کا بھی ایک کردار ہے ہم سب کو حملے ہو رہے ہیں ایسے خطرات جو پاکستان کی سوورینٹی پر منڈلا رہے ہیں ان کو بھرپور طریقے سے ان سے نپٹنا چاہیے اور ہمیں جواب دینا پڑے گا چاہے وہ نیٹو کی طرف سے ہو چاہے کسی بھی قوم کی طرف سے پاکستان پر حملے ہو اس کا ہمیں دندان شکن جواب دینا ہوگا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستان میں بسنے والوں کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اپنے مزبان حسن زیا کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی